السلام علیکم گائز کیسے آپ ٹھیک تھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ٹھیک رکھے خیر و آفیت سے رکھے تو گائز آج کا وی لاغ شروع کرتے ہیں وی لاغ شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہےنا وہ آپ کو مل سکیں تو گائز ابھی میں اٹھا ہوں اور اٹھ کے شاور لیا اور ریڈی ہو ہوں اور آج باہر جو ہےنا وہ بہت اچھی جو ہےنا وہ دھوپ لگی ہوئی ہے اور موسم جو ہےنا وہ آسمان بلکل کلیر ہے اور دھوپ سیگنے والی ہے پاکستان اور انڈیا کی طرح جو ہےنا وہ دھوپ گرم ہے پاپ بیلجیم میں جب دھوپ چرتی ہے تو وہ دھوپ میں زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو یہاں پہ جو ہےنا یہ مزے کی بات ہے کہ دھوپ جو ہےنا وہ سیگنے والی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کا جو ہےنا وہ بیو اور یہ ابھی دیکھیں باہر کیسے جو ہےنا وہ دھوپ لگی ہوئی ہے اور بڑی مزے کی جو ہےنا وہ دھوپ ہے اور یہ دیکھیں یہ ویڈر آسمان اوپر سے بلکل کلیر ہے اور آج جو ہےنا وہ بڑا زبدس قسم کا ویڈر ہے اور ہمارے لئے پرابلم یہ ہے کہ ہماری گاڑی سٹل ابھی جو ہےنا وہ گھراج میں ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہیز یہ تھوڑی سی یہ زمین سے وہ دھندھوٹ رہی ہے وہ باقی نارملی آج بادل نہیں ہے اور ہماری گاڑی جو ہےنا وہ پتہ نہیں آج شاید مل جائے گی رات کو اور اس کے بعد ہم لوگ نے جانا ہے بل باؤ تھوڑی شاپنگ کرنے کے لئے تو پھر آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں باہر اور باہر سے آپ کو جو ہےنا وہ کچھ دکھاتا ہوں کہ گاؤں میں آج لوگ کس طرح باہر نکلے ہوئے ہیں سارے ابھی نکلتے ہیں باہر اور اس بیلدنگ میں گوہر ایک گوہر اور ایک جو ہےنا اس طرح ہے ابھی چلتے ہیں باہر اور باہر چل کے جو ہےنا وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ کو پیچھے سے ٹلیوں کی آواز آرہی ہوگی دس میں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پھر چرچ کی ٹلیاں بجنیاں آدھا گھنٹے کے بعد پھر اور پونے پہ پھر اور جب وہ گھنٹا ہوتا پھر ابھی کتنے دو بجے ہیں تو یہ دو بجے والی ٹلیاں جو آنا وہ بجے کی ہیں تو آج جو آنا وہ باہر زبردست قسم کا موسم ہے سردی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ ایک سب سے بڑی مصیبت ہے یہاں پہ یہ جو ماسک ہے اس کے بغیر آپ نہیں آسکتے ہو اگر آپ کو پولیس دیکھے گی تھی وہ فائن کرے گی لاؤ کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ آپ جہاں پہ بھی ہو ضرور کرنی چاہیے اس وجہ سے میں نے بھی پہن لیا ورنہ اس کی تنگی بہت زیادہ ماسک کی اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پہ لوگ جو آنا وہ زیادہ ڈر رہے ہیں کوویڈ سے نا زیادہ ڈر رہے ہیں جیسے کہ بنیسپتے بڑے سٹیز کے آپ جیسے بارچلونا میں ہیں یا میٹرڈ میں ہیں یا پھر بیلجیم میں ہیں یا پھر برسل کے اندر ہیں یا پھر جرمنی میں ہیں فرانس میں ہیں بڑے سٹیز میں اتنا جو آنا وہ ڈر ختم ہو گیا ہوئی ہے کوویڈ کا لیکن ادھر سٹیل ابھی بھی جو آنا وہ ڈر مجود ہے وہ کوویڈ کا اسی طرح سے یہ نیچے آیا ہوں پلس میں اس کو سپینیس زمان میں کہتے ہیں پلسا تو جیسے چوک ہمارے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ کانسٹ بغیرہ بھی ہوتے ہیں اس گاؤں کے اندر اور یہ ایک سرکاری بیلڈنگ ہے اس کے اندر آپ کے جو آنا وہ کوئی ڈاکومنٹس بغیرہ کوئی اس طرح کے جو آنا وہ سرکاری کاؤں جو آنا وہ اس بیلڈنگ کے اندر ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو آنا وہ گاؤں کی جو ینتو منتو جس کو ہم کمیون بولتے ہیں فرنچ کے اندر اور انگلیش میں ٹاؤن ہال بولتے ہیں اور جو آنا وہ سپینیس زمان میں اس کو جو آنا وہ ینتو منتو کہتے ہیں اس کے بلکل پیچھے ہیں جہاں سے آپ کو آپ کے جو آنا وہ سارے ڈاکومنٹ وغیرہ کا جو بھی پروسس ہوتا ہے اور یہاں پہ کانسٹ بھی ہوتے ہیں کانسٹ ہم لوگوں نے دیکھے ہوں ہیں پہلے اور آج جو آنا وہ پلاس کچھ ماہیاں بابے آکے دیر انجوائے کر رہے ہیں اپنی اپنی ابھی جو آنا وہ کیونکہ آج موسم تھی گا اور یہ لیکھیں پانی بھی جو آنا وہ سہیہ ہو گیا وہ بارش والا ہے پانی بھی سہیہ ہو گیا اور یہ میرے پیچھے زرہ ویو چیک کریں یہ دیکھیں ویو کیس طرح سے کمال ہے یہاں پہ کمال ایریا جو آنا یہ بنا ہوا ہے اور یہ گریج ہے ابھی ادھر گھرا جا 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 اور میں ادھر جاؤں گا ادھر سے پھر اوپر کی طرف جاتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ اور اگر کوئی نیا ملا واقعی تو یہ سارا جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے بلکل پورانا کچھ چینج نہیں ہوا ہوا اس گاؤں کے اندر تو یہ ایک بریج کے اوپر سٹیچو بنا ہوا ہے ان کی ان کا سپینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بریج جو ہے نا وہ اسٹیچو نے روک کے رکھا ہوا ہے اقاعد ہے ان کے اور یہ دیکھیں یہ وہ سٹیچو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر پھلے ٹکتا نہیں تھا اور یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ اسٹیچو نے جو ہے نا وہ پھل کو روک کے رکھا ہوا ہے تو گائز یہ ہے وہ سٹیچو جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھل روکا ہوا ہے پدا نہیں اس نے کیسے روکا ہوا ہے عجیب قسم کے جو ہے نا وہ عقیدے ہوتے ہیں انسانوں کے کہ جو ہے نا یہ اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسی نے پھل روک لیا واہ کیا بات ہے چلیں بہر حال یہ ان کے اپنے عقائد ہیں ہم کسی کی عقائد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیصلے کرنے والے ہم نہیں ہیں فیصلے کرنے والے اللہ کی ذات ہے یہ یہاں کا نیشنل ہائیوے ہے اگر آپ اسی روٹ سے آگے جاتے جائیں سیدھا تو یہ آپ کو آٹو روٹ کے ساتھ ملاتا ہے موٹروے کے ساتھ اور یہ آگے بورڈ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت دونوں سٹیا اس سانسے بستیان یہ سانسے بستیان جاتا ہے سیدھا فرنچ بورڈر کے اوپر اور اس سانسے بستیان جو ہے نا وہ لاس سٹی ہے سپین کا اور ساتھ ہی بورڈر کراس کرو تو فرانس کا جو پہلا سٹی ہے وہ ہے ہونڈائی کیونکہ میں بائر روڈ بھی ہم لوگ آئے تھے 2015 کے اندر ہم لوگ آئے تھے تب ہم نے ٹراول کیا تھا بیلجیم ٹو سپین بائر روڈ لیکن ہم بہت سارے کنٹریز جو ہنا وہ گھوم کے آئے تھے لوگوں کی آسانی کے لیے گاؤں کے اندر لفٹیں لگا دیوئی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ سانس کی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو لوگوں کے گروں میں جانے کے لیے روڈ پہ آؤ لیفٹ پکڑو اوپر جاؤ اور اوپر بیلڈنگز میں جو ہنا وہ جانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ لیفٹ ویرا لگا دیوئی ہیں جی تو گائز یہ ہے وہ گراج والا جہاں پہ گاڑی دیوئی ہے گاڑی اندر کھڑی ہوگی ابھی میں تو بھی جاؤں گا نہیں یہ جس کو ایل لگا ہوا ہے یہ ہماری گاڑی ہے اور ابھی جو ہنا وہ میں جاؤں گا اوپر والی سائیڈ پہ اور ادھر بھی سیڈی ہیں ادھر اوپر نیچے چڑ چڑ کے ہی جو بندہ جو ہنا ہونا اوپر ہی چڑ جے گائز یہ بھیو ذرا چیک کریں وہ سامنے اوپر جو ہنا وہ لوگ یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں اوپر جا کے قربانی کرتے ہیں وہاں سے بکرا خریدتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جب ہم لوگ یہاں پہ تھے تو ادھر اوپر پہاڑ جو اوپر جا کے وہاں سے بکرا خریدا اور وہاں پہ زبا کوئی وہ نہیں ہے قربانی کے لئے کوئی سینٹر نہیں بنا ہوا اس گاؤں کے اندر تو اس لئے آپ کو جو ہنا وہ ادھر ہی جانا پڑتا ہے جی تو گائز یہ اس گاؤں کے اندر نے یہ ایک ہی ہوتل ہے ٹھیک ہے اور جب کبھی آپ یہاں پہ آئیں انٹرنٹ پہ اس کو بک وغیرہ کر لیں اگر آپ نے نورتھ آف سپین کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اس علاقے میں جو ہنا وہ ضرور آئیں بہت زبردست جو ہنا وہ علاقہ گھومنے کے لئے اور اگر جب کبھی آپ آئیں تو گاڑی جو ہنا وہ آپ ضرور رنڈ کر لیں کیونکہ گاڑی سے جو ہنا وہ آپ بہت کچھ اور دیکھ سکتے ہیں جو آپ پیدل نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتل ہے یہ سامنے اور یہاں پہ ایک سکول ہے بچوں کا اور میرے خیال سے بچے سکول سے آ رہے ہیں یہ بچوں کا سکول ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کا دوسری سائیڈ پہ بھی جو ہنا وہ یہ دیکھیں یہ لیفٹ لگی ہے اوپر جانے کے لیے اور بریج سے اور بیلڈنگوں میں جانے کے لیے اور وہاں پہ بڑے بڑے مولوں کے اندر لیفٹ نہیں لگی جاتی ہے یہاں پہ سڑکوں میں لگائی ہیں اسپین میں اس طرح جو ہنا لوگ جو ہنا وہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی قوموں کو اور ہمارے جیسے ملکوں کے اندر وہ لوگ یہ ہی ہوتا ہے کہ پیسے بناو باس اگر آپ اپنے کنٹری کے اندر اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے نا تو یہ ہنڈر پرسن شور بات ہے کہ اللہ تباریک و تعالی آپ کو بہت زیادہ دیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں پہ یہ عقیدیں نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ جتنے پیسے بچاؤ جتنا کم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہو جتنا زیادہ پروفٹ کم آ سکتے ہو وہ جو ہنا کرو اور یہ اسپیشلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ان قوموں کی ترقی یہ اسی لئے ہے یہ دیکھیں یہ قومیں کس طرح سے ترقی کر گئی ہیں ٹھیک ہے ورنہ یہ ہمارے ملکوں کے سامنے جتنے مدنیات اللہ تباریک و تعالی نے پاکستان کو یا انڈیا کو دیوئی ہیں یا بھنگلہ دیش ہے یا ایشیا میں بہت اور کنٹری ہیں ٹھیک ہے ان کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کنٹری یہ کس طرح اتنے ترقی آفتا ہوگا ایک تو سب سے پہلے 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 اپنے کام بند کر دیں جو ہمارا اسلام کیا تھا وہ کرنا ہے انہوں نے دوسرا کسی کے ساتھ دھوکھا بھئی مانی نہیں ہے یہاں پہ corruption یہاں پہ بھی ہے دھوکھا بھئی مانی لیکن بہت وہ تھوڑی سی ہے اس طرح سے جس طرح ہمارے کنٹریز کے اندر ہیں تو انشاءاللہ امید اچھے کی ہے ہمارے ملکوں میں بھی چینجنگ آ رہی ہے تو اللہ تباریک و تعالی بہتر کریں گے اور یہ ہے آج تو کیا بھی سکول سکول سے چھٹی ہوئی ہے بچوں کو تو بہت زیادہ بچوں کا رش لگا ہوا تھا اور ابھی اسی ایریا میں آگیا ایک اور لیفٹ لگی ہے یہ ایک اور لیفٹ ہے جگہ جگہ پہ انہوں نے ایسے الیویٹر لگائے ہوئے لگائیں لوگوں کے لیے آسانی بیادہ کی ہوا یہ تھا آج کا ویلوگ یہ ایک چھوٹا سا اور ٹور تھا اس ویلیج کا تو اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئگن کو پریس کر لیں تاکہ ہنے والی تمام ویڈیوز جو ہاں آپ کو مل سکیں اور گائز اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نسیب کریں اوکے گائز اللہ حافظ موسیقی موسیقی